سولہ میں ایک ہے شرونان مرکس ہوگت ہے پرماتما کہتے ہیں کہ گیان کے شریشت خزانے کو مہادانی بندان کرنے والے ماسٹر گیان ساغر بھوا کسی چیز کا جب ہم دان کرتے ہیں تو وہ خزانہ بڑھتا جاتے ہیں دھن کا دان کرنے سے دھن بڑھتا جاتے ہیں اسی طرح سے گیان کو اگر ہم باٹھتے ہیں گیان مطلب کی جو کی دھارن کیا ہوا گیان ہو صرف مو سے بولنے والا نہیں جو کہ ہم نے اپنے جیبن میں خود بھی اپلائے کیا ہو جیسے باپ گیان کا ساغر ہے ایسے ماسٹر گیان ساغر بند صدا اوروں کو گیان دان دیتے رہو تو گیان میں مکھے کیا ہے سادن کا کورس تو ہوتا ہے ہمارا برمہ کماریز کا جس میں میں کون پرماتما کون یہ چکر کیا ہے اور کلپ ورکش اور ہم کب آئے تھے اس دھرتی پر اب ناٹا کا کیا سمیں چل رہا ہے سارا گیان ہمارا چڑھنا اور ہمارا اترنا ملکہ گرنا کانشنس کا چیتنا کا اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں تو وہ گیان دینا بھی گیان دینا ہے گیان کا کتنا شریشت خزانہ آپ بچوں کے پاس ہے اسی خزانے سے بھرپور بن یاد کے انوبھابوں سے اوروں کی سیوہ کرو پرماتما کو جب ہم یاد کرتے تو ہمیں کیسے شانتی ملتی خوشی ملتی آنند شکتی پرابت ہوتی ہے پرماتما کیسے ہلپ کرتے ہیں اس کے جو خزانے ہمارے پاس ہے جو انوبھاب ہمارے پاس میں اس کے دوارہ سیوہ کرو صرف بولنے والا نے کہاں ایسا ہوتا ہے ایسا کرنے سے ایسا ہوگا خود انوبھاب کیا ہو جو بھی خزانے ملے ہیں مہادانی بن ان کا دان کرتے رہو کیونکہ وہے خزانے جتنا دان کریں گے اتنا اور بھی بڑھتے جائیں گے دان کرنے سے بڑھتا ہے مہادانی بننا ارتھا دینا نہیں بلکہ اور بھی بھرنا ہم سوچتے ہیں دے دیا ہم نے دان کر دیا تو اس کے لئے لوگ کی کم ہو گیا نہیں پرماتمہ کہتے ہیں جب آپ گیان روپی خزانے بڑھتے ہو تو آپ کو خود بھی بہت ساری چیزیں ریلائز ہوتی ہیں آپ کو کچھ چیزیں جو کہ آپ کوششنز ہوتے ہیں آپ کے مند کے اندر جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہوتے تو آپ کو لگتا ہے یہ تو میرا آنسر مل گئے مجھے ارے یہی تو چیز میں ڈھونڈ رہا تھا یہ اندر آتما کے ہوتا ہے جب کسی کی سیوہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خود آنسرز اپنے جیون کے ملنے شروع ہو جاتے ہیں یہ راز ہے سیوہ کرنے کا ہمشن دی